السلام علیکم مفتی صاحب میرا نام علیزہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا کماری لڑکیاں مہندی لگا سکتی ہیں اور کون سی مہندی لگا سکتی ہیں کماری لڑکیاں جو ہیں وہ مہندی لگا سکتی ہیں اس میں تو کوئی پروپلم نہیں ہے وہ لگا سکتی ہیں لیکن اصل جو میک اپ ہے وہ شوہر کے لئے ہوتا ہے اب چونکہ جو کماری ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ ان کا شوہر نہیں ہے تو وہ لڑکیاں جو میک اپ کریں تو کوئی بھی میک اپ وہ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جس میں جو ناجائز میک اپ نہیں ہے جو جائز میک اپ ہیں ان میک اپ میں سے وہ کوئی بھی میک اپ کر سکتی ہے اسی میں مہندی بھی آتی ہے مہندی تو بالکل جائز ہے اور عورتوں کے لئے اچھی چیز ہے بہتر ہے لگا سکتی ہیں لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جو ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے کہیں بڑا فنکشن ہوتا ہے تو لڑکیاں مہندی لگاتی ہیں اور وہ پھر مہندی لگا کے مہا جاتی ہیں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مہندی لوگ دیکھیں ظاہر سے بات ہے وہ اپنے گھر میں لگانے کے لئے مہندی لوگوں کو لگانے کے لئے نہیں دکھاتی ہیں لگاتی ہیں بلکہ وہ اس وجہ سے لگاتی ہیں تاکہ ہمیں پارٹی میں جانا ہے ہمیں مہا جانا ہے تو لوگ دیکھیں تاکہ ہم خوبصورت نظر آئیں تو اگر اس نیت سے وہ لگا رہی ہے تو مہندی لگانا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو آپ مہرم کے لئے کر سکتی ہیں جو مہرم گھر میں بھائی ہیں بہنیں ہیں ماں ہیں عورتیں ہیں آپ ان کے لئے اگر لگانا چاہیں اپنے آپ میں کوئی بھی سنگار میک اپ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں اگر آپ کی نیت نامہرم کو دکھانے کی ہے تو پھر یہ آپ کا عمل جو آپ دوسروں کو دکھانے کے لئے کر رہی ہیں نامہرم کو دکھانے کی غرض ہے آپ کی تو یہ ناجائز ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کون سی مہندی لگا سکتے ہیں کون سی مہندی نہیں لگا سکتے ہیں مثلا مونشٹار اور مجھے تو خیر نام نہیں آ دیں میرے حال جو بھی ہوں تو بس یوں سمجھ لیں کہ جس مہندی میں کچھ مہندی ایسی ہیں جس میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو بالوں میں پرت بنا دیتا ہے بال ہوتے ہیں نا تو جب انہوں نے مہندی لگائی تو وہ اس میں پرت بن گیا یعنی کہ اب اس پرت کی وجہ سے اندر تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے یعنی کہ بال کے اندر جز پانی نہیں ہو پاتا ہے اگر آپ نے ہاتھ میں مہندی لگائی ہے تو اس کے اوپر ایک پرت سی بن گئی جیسے ناخونی ہوتی ہے نا ناخون میں جو لگائی جاتی ہے تو اگر وہ ناخونی پرت بنا دے تو وہ بھی ناجائز ہے تو اگر کوئی مہندی ایسی ہے جو ہاتھ میں لگانے سے ہاتھ کے اوپر پرت بن گیا اور رکاوٹ بن گیا پانی اندر تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو ایسی مہندی لگانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ جب وضو کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا سر میں مسا کریں گے تو آپ کا مسا بھی نہیں مانا جائے گا تو اس لیے ایسی مہندی جو آپ کو اندر تک پانی پہنچانے میں رکاوٹ بنے ایسی مہندی لگانا جائز نہیں ہے اس کے علاوہ جتنی بھی مہندیاں ہیں چاہے وہ لال کلر ہو یا وہ سنہرہ جتنے بھی جو کلر ہیں آپ ان کو لگا سکتی ہیں جائز ہے البتہ دو چیزوں کا خیال لیں ایک ایسی مہندی ایسا اس میں قیم کرنا ہو جو پرت بنا دے دوسری چیز ہے کہ ہمیں نامحرم کو خصوصا یہ ہو کہ نامحرم دیکھیں اس نیت سے لگانا کسی بھی لیڈیز کے لیے چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ کسی نامحرم کو دکھانے کے لیے سارے سنگار کرنا مہندی لگانا میک اپ کرنا جائز نہیں ہے یہ پوچھ رہی ہیں